موسیقی جنگ جیو کے مالک میر شکیل و رحمان اور سابق وفاقی وزیر اور رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمائیوں اختر خان کی دوستی گزشتہ دنوں رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی میر شکیل و رحمان کی بیٹی آمینہ قاسم اختر کی دلہن بنی بارات کا احتمام کراچی جبکہ ولی میں کئی نقاط لاہور میں ہوا اس شادی میں کون کون سے بڑے نام شریک ہوئے یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں بارات کے لیے فاطمہ جناح روٹ پر واقعہ سندھ کلب کا انتخاب کیا گیا جہاں ایک وقت میں کئی سو مہمان شرکت کر سکتے تھے چونکہ میر شکیل و رحمان ملک کی نامی گرامی شخصیت ہیں تو انہوں نے خوشی کے اس موقع پر بڑی بڑی شخصیات کو مدھو کیا ایک طرف جہاں کراچی سے تعلق رکھنے والے صحافی بارات میں دکھائی دیئے وہی شو بیز انڈسٹری کے بڑے بڑے چہرے بھی جلوہ فروز ہوئے چونکہ جیو کے پلیٹ فارم سے آلہ میار کے ڈرامے اور فلمیں پروڈیوز کی جاتی ہیں تو اس لحاظ سے میر شکیل کا شو بیز انڈسٹری میں بھی خوب نام ہے بڑے بڑے اداکار ان کے چینل کے ساتھ کام کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں بارات کے اس رنگا رنگ فنکشن میں سینئر اداکار ادنان صدیقی، ہمائیو سعید، احجاز اسلم اور احجاز قادوانی نے اپنی اہلیا کے ساتھ شرکت کی اس موقع پر اداکاروں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعدد تصاویر بھی لیں جو سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی اس فنکشن میں اداکار اپنی بیگمات کے ساتھ انتہائی خوبصورت لگ رہے تھے ان کی موجود کی سے نہ صرف محفل کو چار چاند لگے بلکہ حاضرین محفل کی توجہ بھی ان پر مرکوز ہو گئی اس موقع پر ان کے فینس بھی پیچھے نہیں رہے اور خوشی کہ اس موقع پر ان کے ساتھ سیلفی لینے میں مصروف دکھائی دئیے رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمائی اختر خان سیاست کا اہم نام ہے ان کے والد عبد الرحمن خان جنرل کے عہدے پر فائز رہے ہمائی اختر کو کئی حکمرانوں کے ساتھ بطور وزیر کام کرنے کا موقع ملا سیاست کے علاوہ وہ پاکستان کے کامیاب ترین بزنس منز میں شامل تھے جس کی وجہ سے ان کا حلقہ احباب کافی وسیع ہے ہمائی اختر خان نے بیٹے کی دعوت ولیمہ کا انعقاد روائل پاوم میں کیا جو لاہور کی مہنگی ترین جگہوں میں شمار کیا جاتا ہے یہاں پر صرف وی وی آئی پی اور ایلیٹ کلاس کے فنکشن منعقد ہوتے ہیں قاسم اختر کی دعوت ولیمہ میں نہ صرف حکومتی پارٹی کے وزراء بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما نامور صحافی، شعب ستارے، سینئر ججز اور بزنس کیومنٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں جلوہ گر ہونے والوں میں اتنی بڑی تعداد میں سیاسی شخصیات کے شرکت نے دعوت ولیمہ کو سیاسی اجدماع میں تبدیل کر دیا ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف مہازرائی کرنے والے سیاستدان ایسے موقعوں پہ ایک دوسرے سے ملتے تو خونی رشتوں سے بڑھ کر معلوم ہوتے ہیں دعوت ولیمہ میں رہنما نون لیگ، عزمہ بخاری جو اپنے تند و تیز لہجے کی وجہ سے خوب شہرت رکھتی ہیں وہ تحریک انصاف کے ممبر فاروق حبیب کے ساتھ تصاویر لیتی دکھائی دیں اس طوران کسی نے کہا کہ آپ لوگ ٹی وی پر تو ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں اور یہاں آپس میں تصاویر کھنچوا رہے ہیں جس پر عزمہ بخاری نے جواب دیا کہ یہ بحث تو ہوتی رہے گی مہمانوں کی آمد کے کچھ دیر بعد دلہ اور دلہن کی شاندار طریقے سے انٹری ہوئی جس نے تمام تر توجہ اپنی جانب مبزول کر لی دلہن انتہائی بیش قیمت لہنگے میں ملبوس تھی جبکہ دلہن نے بلیک کلر کا پینٹ کورٹ زیبتن کیا ہوا تھا اس موقع پر وائلن تھامے سازندوں نے کانوں میں رس کھولا اور دھونے بجائیں دلہا دلہن کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر سب نے ان کی اچھی قسمت اور صدا ساتھ رہنے کی دعائیں کی دلہا اور دلہن کو ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب نے خوب پروٹوکول دیا خاص مہمانوں نے دلہا اور دلہن کے ساتھ بیٹھ کے تصاویر کھنچوائیں اس موقع پر زیافت کا بہترین انتظام بھی دیکھنے کو ملا ایک سے بڑھ کر ایک بکوان مہمانوں کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے یوں ایک سیاسی اجتماع کی شکل اختیار کر جانے والا دعوت ولیمہ اپنے اختتام کو پہنچا موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی